اسلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں ایک ایک منٹ کے دورانیے پر بھارت سے پانچ خبریں سنیے کلینڈر پر آج تاریخ ہے دس اگست شاملی میں انیس مسلمانوں کو ہندو دھرم میں لایا گیا اتر پردیش کے شاملی زلے میں تبدیلی مذہب کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں انیس مسلمانوں کی گھر واپسی کرائی گئی ہے ایک مندر کے پندت نے پورے رسم و رواد سے انیس لوگوں کو ہندو دھرم میں داخل کرایا یہ تمام لوگ تین پریواروں کے میں مربط آئے جا رہے ہیں مندر کے پندت نے کہا کہ انیس لوگ ہندو مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلے گئے تھے اب ان انیس افراد کی مبینہ گھر واپسی کرائی گئی ہے جن میں سات خواتین چار مرد اور چار بچے شامل ہیں یہ تمام لوگ پہلے اسلام مذہب قبول کر چکے تھے لیکن اب یہ سب واپس ہندو ہو گئے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دھرم پریورتن کرانے والوں کے خلاف تبدیل یہ مذہب ایکٹ اور اینے سے لاغو ہوگا کیا ان لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دیکھنا یہ بھی ہے کہ مسلم تنظیمیں اس واقعے کے بعد بھی سرگرم ہوتی ہیں یا نہیں نفرت انگیز نارے بازی بی جے پی لیڈر سمیت چھے افراد گریفتار دہلی کے جنتر منتر پر بھارت چھوڑو تحریک کی سالگرہ پر مناقضہ مظاہرے کے دوران مسلم مخالف نارے بازی کرنے کے معاملے میں بی جے پی کے سابق ترجمان اور سپریم کورٹ کے وکیل اشونی اپاد دھیائی کو حراست میں لے لیا گیا ہے اس کے علاوہ مزید چار افراد کو بھی گریفتار کیا گیا ہے تحویل میں لیے گئے افراد پر الزام ہیں کہ اتوار کے روز جنتر منتر پر لگائے جانے والے مسلم مخالف نارے انہی کی سرپرستی میں لگائے گئے تھے انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق پولیس اہددار نے کہا دیر رات گئے کی گئی کاروائی کے دوران ان سبھی کو حراست میں لیا گیا ہے اور اب ان کی گریفتاری سے قبل قانونی دستاویزات تیار کیے جا رہے ہیں آزم خان کو فرضی پین کارڈ معاملے میں ملی زمانت سپریم کورٹ نے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم خان کی ایک کیس میں عبوری زمانت منظور کر لی ہے آزم خان اور عبداللہ آزم خان پر جالی پین کارڈ بنانے کا الزام ہے سپریم کورٹ نے اس معاملے میں ان دونوں کی زمانت منظور کر لی آزم خان اور عبداللہ آزم خان پر پہلا پین کارڈ ہونے کے بعد دوسرا پین کارڈ بنانے اور پہلے پین کارڈ کی معلومات چھپانے کا الزام ہے آزم خان کے وکیل قپل سبل نے کہا کہ حکومت نے پاسپورٹ اور پین کیس میں الگ الگ ایف آئیار درجے کی ہیں جبکہ اس کیس میں آزم خان کو مرکزی افیار میں زمانت مل گئی ہے یہی ہار عبداللہ آزم خان کا ہے آزم خان کے وکیل قبل سبل نے کہا کہ آزم خان کو تین مقدمات کے علاوہ تمام مقدمات میں زمانت مل گئی ہے آج کے حکم کے بعد آزم خان اور عبداللہ آزم کو کچھ راحت ملی ہے لیکن یہ دونوں اس وقت جیل سے رہا نہیں ہو سکیں گے ان کے خلاف مزید تین مقدمات زیر التواہ ہیں جن میں زمانت ہونا باقی ہے تبدیلی مذہب معاملہ مہراشتر سے ایک اور گریفتاری تبدیلی مذہب معاملے میں گدشتہ اتوار کی شب اتر پردیش ایٹی ایس نے مہراشتر کے زلہ آیوت محل کے مقام پوسات سے ڈاکٹر فراز شاہ کو اس وقت گریفتار کر لیا جب وہ حسب معمول اپنے دعوی خانے میں مریضوں کا علاج کر رہے تھے ڈاکٹر فراز کو گریفتار کرنے سے قبل ایٹی ایس کے افسران نے ڈاکٹر فراز کے گھر والوں کو متعلے نہیں کیا ڈاکٹر فراز کے اہل خانہ نے جب مقامی پولیس اسٹیشن میں اس کی شکایت درج کر آئی تو انہیں تحریری جواب ملا کہ لکھنوں کی خصوصی عدالت نے ملزم کے خلاف غیر زمانتی وارن جاری کیا ہے اس لئے لکھنوں ایٹی ایس ٹیم اسے اپنے ساتھ لے کر گئی ہے اور لکھنوں پہنچتے ہی ڈاکٹر فراز کو عدالت میں حاضر کر دیا جائے گا واضح رہے کہ ڈاکٹر فراز کو عمر گوتم تبدیلی مذہب معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ دوران تفتیش ڈاکٹر فراز کے بھی اس معاملے میں ملویس ہونے کا سراغ ملا ہے ڈاکٹر فراز شاہ کی گرفتاری کے بعد ان کی والدہ نے جمعیت علماء مہراشتر کی قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار آزمی کے نام قانونی امداد کی درخواست ارسال کی جسے منظور کر لیا گیا ہے اس زمن میں گلزار آزمی نے کہا کہ یو پی ای ٹی ایس مسلمانوں کو بے جاگر افطار کر رہی ہے تاکہ آنے والے انتخابات میں اس کا فائدہ اٹھا سکے کپل سبل کے گھر ڈینر پر جمع ہوئے اپوزیشن لیڈر کانگریس لیڈر اور سابق مرکزی وزیر کپل سبل کے ذریعے مناقضہ ڈینر میں ایک درجن سے زیادہ سیاسی جماعتوں کے آلہ لیڈروں نے پیر کو ان کے تین مورتی لین واقعے رہائش گاہ پر ملاقات کی کپل سبل نے پیر کو ڈینر کی محضبانی کی جس میں کانگریس سربراہ سونیا گاندھی کو تنظیمی صدھار کے لیے خط لکھنے والے جی ٹوئنٹی تھری کے سبھی عراقین موجود تھے کانگریس لیڈر کپل سبل کے ذریعے مناقضہ ڈینر میں مدو اپوزیشن کے ایک لیڈر نے کہا اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایسی میٹنگیں مزید مناقض کی جانی چاہیے ہمیں بی جے پی کو دو ہزار بائیس میں پہلے اتر پردیش میں اور پھر دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات میں ہرانا ہے اس دوران آر جی ڈی کے لالو پرشاد یادو نیشنلسٹ کانگریس پارٹی سربراہ شرط پوار سماجوادی پارٹی کے اکلیش یادو اور رام گوپال یادو مارک سوادی کمیونسٹ پارٹی کے سیتہ رامیہ چوری بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی کے ڈیلاجہ نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ اور کانگریس لیڈر پی چیدم برم بھی موجود تھے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں